دوستو جب کبھی بات سمدری ڈاکو کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے ہالی وڈ کی مشہور فلم پائرٹس آب دہ کیریبین اس میں سمدری لٹیرے کا بینہ کرنے والے جیک سپیرو نے اپنی ایکٹنگ سے سبھی کو اپنے دیوانہ بنا لیا مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تب کیا ہو جب آپ کا سامنے ایسے اصلی سمدری لٹیروں سے ہو جن کا جہاز کو لوٹنے کا انداز ان فلمی کیریکٹر سے بھی خوفناک اور خونخار ہو جو اپنی بھیانک لوٹ اور تباہی کے کارڑ سمدری کی دنیا کے امراج کہے جاتے ہیں یہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں سومالین پائرٹس کی آج جانیں گے آخر کیسے بن گئی ہے دنیا کے سب سے ڈینجرس ڈکیت کیسے دیتے ہیں یہ اپنے کام کو انجام اور کون سپلائی کرتا ہے انہیں خطرناک ہتیار جانیں گے سبھی سوالوں کے جواب آج ہماری اس ویڈیو میں دوستو انٹرنیشنل میری ٹائم کے انسار ہر سال 16 بلین ڈالر کا نقصان کےول سمدری ڈکیتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کیا آج کے زمانے میں بھی سمدری ڈاکو ہوتے ہیں کیونکہ ایسی کہانیاں تو آج سے سیکڑوں سالوں پہلے سنائی جاتی تھی پر سچ تو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی سمدری ڈاکو ہوتے ہیں اور وہ بھی کافی ایڈوانس اور لیٹیس ٹیکنالوجی سے لیس اب تو یہ ڈاکو اتنے بولڈ ہو چکے ہیں کہ یہ نیوی کے جہازوں اور ہیلیکاپٹرز کو بھی نشانہ بنانے سے نہیں چکتے جس کے ایکزامپل دوہزار اکیز میں دیکھنے کو ملا جب ترکی کے شپ ایم وی موزارٹ کو اتر پششمی سمدری لٹیروں نے ہائیجیک کر دیا اس کے بعد ہائیجیکرز نے انجینئر فرمان اسمیالیوف کی ہتیا کر دی اور دوسرے کرو میمبر کو بھی بندی منا لیا پھر انہوں نے سرکار سے ایک بڑی رقم مانگی اور اپنی پوری مانگیں پوری کروانے کے بعد انہوں نے بندی بنائی گئی پندرہ کرو میں مرس کو چھوڑا دوستو سمدری ٹکیتوں کے لیے دو سمدری علاقے سب سے زیادہ بدنام ہے پہلا ہے ادن کی کھاڑی سے پوروی افریقہ تک کا علاقہ اور دوسرا ہے پششمی افریقہ کی گنی کی کھاڑی کا علاقہ یہاں اکثر جہازوں کو لوٹنے اور ہائیجک کرنے کی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں اس گھٹنے سے پہلے بھی ایک گھٹنہ ہوئی تھی دوستو بات ہے سال دوہزار نو کی مرسک ایل آباما نام کی ایک امریکی کمپنی کا سمدری جہاز اومان سے نکلتا ہے جہاز میں راحت سامگری ہوتی ہے یو این کی ویبین سنستاؤں کی طرف سے اسے پہنچنا تھا کینیا جہاں سے یہ راحت سامگری یوگانڈا روانڈا آدھ دیشوں میں بھیجنی تھی اس روٹ سے جاتے ہوئے انہیں سومالیا کے بغل سے ہو کر جانا تھا سومالیا جس کا نام سنتے ہی ایک ہی چیز زیادہ آتی ہے سمدری لٹے رہے سومالیا کا نقشہ دیکھئے عرب دیش یمن کے ایک دم قریب افریقی مہدیب کے اس حصے میں بسا ایک ملک ہے جسے ہورن آف افریقہ کہا جاتا ہے ٹھیک بغل میں وشال سمندر ہے اور سومالیا وہ ملک ہے جس کے سمندر میں مچھلیوں کا اتھا بھنڈار ہے باقاعدہ انیس سو نبے تک سومالیا کی ارتویوز تھا مچھلیوں کے شکار سے ہی چلتی تھی تب یہاں سمدری لٹے رہوں کا کوئی ڈر نہیں تھا ادھک تر لوگ مچھلی کا ویاپار کرتے تھے پھر ایسا کیا ہوا کہ سن دوہزار آتے آتے سومالیا سمدری لٹے رہوں کا دوسرا پریائے بن گیا اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں انیس سو نبے کے دشک میں چلنا ہوگا ہوا یوں کہ اس دوران سومالیا گرہی ید کی بھیٹ چڑ گیا سرکار جیسی کوئی چیز نہ رہی تو نوسینہ بھی ختم ہو گئی جس کا فائدہ اٹھایا ویدیشی کمپنیوں نے سومالیا کے لوگ چھوٹی نابوں میں مچھلی پکڑتے تھے ان کے سامنے ویدیشی کمپنیوں کے بڑے بڑے ٹرولر آ کر کھڑے ہو گئے لوگوں کا روزگار چھننے لگا جیسے یہ چیز ویابک پیمانے پر ہوئی سومالیا کے لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور سمدری لٹیرے بن گئی سمدری مال واہق جہازوں کا ایک بڑا زکھیرہ سومالیا کی تٹ ریکھا کے بگل سے ہو کر گزرتا تھا مچھواروں سے لٹیرے بنے لوگوں نے ان جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کیا اس کا فائدہ بھی ہوا فیروتی کی ایک بڑی رقم سومالیا پہنچنے لگی اور سال 2005 تک یہ دھندہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ایک پائرٹ سٹاک ایکسچنج بنا دیا گیا یعنی لٹیروں کے ابھیان کو فنڈ کرنے کے لیے آپ ان میں انویسٹ کر سکتے تھے اور بدلے میں آپ کو لوٹی ہوئی رقم کا ایک بڑا حصہ ملتا یہ بزنس اتنا بڑا تھا کہ سانکڑے سے سمجھئے کہ سال 2006 سے 2013 کے بیچ لٹیروں کو 27000 کروڑ روپے کی رقم فیروتی کے روپ میں چکائی گئی اور دوستو جب سمدری لٹیروں نے 2009 میں امریکی جہاز پر حملہ کیا تھا تب حملی کی ستھی میں جہاز کی سرکشہ کے انتظام نا کے برابر تھے لیکن پھر بھی امریکی کمپنی اپنی چوڑ میں تھی انہوں نے فلپس کی ایک نہ سنی اس چوڑ کے دو کارر تھے پہلا سمندر کی ستے اور جہاز کے ڈیک کے بیچ پچاس فیٹ کی اوچائی تھی پندرہ نوٹ یا لگ بگ 28 کلومیٹر پر دگھنٹے کی رفتار سے چل رہے جہاز میں اتنی اوچائی پر چڑھنا لگ بگ ناممکنسہ لگتا تھا دوسرا کسی امریکی جہاز پر آخری بار 1815 میں سمدری لٹیروں کو حملہ ہوا تھا یعنی لگ بگ دو صدیوں میں کسی نے امریکی جہاز پر ہاتھ ڈالنے کی حمد نہیں کی تھی سرکشہ کی اس تھیاری کا سامنا جلد ہی پریکٹیکل اصلیت سے ہوا آٹھ اپریل کے روز کرو نے دیکھا کہ مشلی پکڑنے والی دو ناویں جہاز کے پیچھے لگ گئی ہیں جس پر سوار تھی سومالیا کے سمدری لٹیرے دوستو لٹیرے کہنے سے بعد بھاری بھر کم لگتی ہے اصل میں یہ 15 سے 18 سال کی عمر کے لڑکے تھے کپتان فلپس نے فون پر مدد مانگنے کی کوشش کی لیکن یہاں سے صرف نراشہ ہاتھ لگی اس کے بعد انہوں نے یونیورسل فریکوینسی پر ایک سندیش پرسارت کیا یہ ناٹک تھا یہ دکھانے کے لیے کہ مدد آ رہی ہے فلپس کا ایک سندیش سن کر دو میں سے ایک ناو نے اپنا راستہ بدل لیا دوسری پھر بھی پیچھے لگی رہی اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے کرو نے جہاز سے پانی کے تیز فوارے ماری کافی کوششوں کے بعد جب سمدری لٹیروں کی ناو جہاز کے نزدیک نہ پہنچ پائی اس نے بھی پیچھے چھوڑ دیا فلپس اور ان کے کرو کی سانس میں سانس آئی ایسا لگا کہ مسئبت ٹل گئی رات بھر جہاز اپنی گتی سے راستے پر بڑھتا رہا اگلی صبح سورج جگہ اور اپنے ساتھ ایک بری خبر لے کر آیا فلپس نے دوربین سے دیکھا کہ لٹیروں کی ناو اب بھی ان کے پیچھے ہے پھر ایک بار ایک روز پہلے کا گھٹنا کرم دھورایا گیا لٹیروں کی ناو جہاز کے نزدیک آنے کی کوشش کرتی رہی اور جہاز کا کرو ان پر فوارے مارتا رہا کچھ گھنٹے بعد لٹیروں نے ایک سیڑی نکالی چاروں سے سب سے زیادہ انبھوی وہی تھا اس نے بندو کی نوک پر فلپس سے پہلا سوال پوچھا یہ جہاز کہاں کا ہے فلپس نے جواب دیا امریکہ سے یہ سنتے ہی چاروں لڑکے خوشی سے کھل کھلانے لگے امریکی جہاز کا مطلب تھا جہاز کے رہائی کے بدلے بڑی رقم ملے گی اس کے بعد انہوں نے جہاز کے کنٹرولز چیک کیے پتا چلا کہ کنٹرولز کام ہی نہیں کر رہے ہیں یہ فلپس اور کرو کی چالا کی تھی انہیں پتا تھا لٹیرے جہاز کو سومالیا لے جانے کی کوشش کریں گی اس لئے انہوں نے جہاز کے کنٹرولز بند کر دیئے اور بہانہ کیا کہ کنٹرول خراب ہو گئے ہیں لٹیروں کے سردار نے فلپس سے پوچھا باقی لوگ کہاں ہیں دراصل فلپس نے کرو کے چودہ سردستیوں کو انجین روم میں بھیج کر اندر سے تالہ لگانے کو کہہ دیا تھا تاکہ لٹیرے وہاں نہ گھو سکیں فلپس کے بتاتے ہی لٹیروں کا لیڈر ان چودہ لوگوں کی کھوج میں نکلا لیکن جیسے وہ انجین روم میں پہنچا وہاں موجود لوگوں نے اسے قبضے میں لے لیا اس کے بعد کرو اور باقی لٹیروں کے بیچ بارگننگ شروع ہوئی کرو نے پرستاؤ رکھا کہ اگر وہ کپتان فلپس کو چھوڑ دیں تو وہ عبدو والی کو جانے دیں گی اتنا ہی نہیں وہ تیس ہزار ڈالر اور ایک لائف بوٹ دینے کو راضی ہو گئی سب کچھ ٹھیک سے نپڑتا دکھائی دے رہا تھا کہ تب ہی کپتان فلپس سے ایک غلطی ہو گئی رہا کیے جانے سے پہلے فلپس لائف بوٹ میں گھوسے تاکہ لٹیروں کو اسے چلانے کا طریقہ سکھا سکیں لیکن جیسے وہ اندر داخل ہوئے ایک لٹیرے نے فلپس کی آنکھ میں بندوق کے بچ سے وار کیا اور دروازہ بند کر دیا لٹیروں نے فلپس کو کٹنیپ کر لیا تھا اور اب وہ انہیں اپنے ساتھ سومالیا لے کر جا رہے تھے اب فلپس کو لے کر چاروں سمدری لٹیرے سومالیا کی طرف جا رہے تھے وقت کافی لگنا تھا کیونکہ لائف بوٹ کی سپیڈ کافی کم تھی اور فلپس کا اپنا جہاز ان کا پیچھا کر رہا تھا قریب ایک دن بعد گیارہ اپریل کو امریکی نیوی کا ایک نو سینک جہاز بھی وہاں پہنچ گیا انہوں نے لٹیروں سے لیڈر عبدالی سے باتچیت کی کوشش کی لٹیرے کروڑوں اور ڈالر فیروتی کی مانگ رہے تھے امریکی نیوی سیلز نے انہیں باتوں میں الجھائی رکھا اور ساتھ یہ فلپس کی رہائی کا پلان بھی بناتے رہی گیارہ اپریل کی رات فلپس کو بھاگنے کا موقع ملا انہوں نے ایک لٹیرے کو دھکا دیا اور خود سمندر میں چھلانگ لگا دی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے جہاز تک پہنچ پاتے لٹیروں نے انہیں دوبارہ پکڑ لیا فلپس کی جان اب خطرے میں تھی امریکی نیوی سیلز کے جواروں کو جلد سے جلد قدم اٹھانا تھا لٹیروں کی لائف بوٹ اب تک ایک رسی کے سہارے نوسینک جہاز سے باندھی جا چکی تھی جس کی مدد سے نوسینک جہاز دھیرے دھیرے لائف بوٹ کے نزدیک آیا اور بارہ اپریل کی رات موقع پا کر سنائپورس نے تین لٹیروں کو اپنا نشانہ بنا لیا اور کپتان فلپس کو سکشل رہا کر لیا اس آپریشن میں چوتھے لٹیرے عبدوالی مسے کی جان بچ گئی تھی دوستو سومالیا سال دوہزار تیئیس سے ہی گرہ یود کی مار جھیل رہا ہے جس میں پچھلے بیس سالوں میں کل پانچ لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں سومالیا سے سٹے سمندر میں نیچرل ریسورسز کی بہت آیات ہے لیکن ان کا دوہن آج بھی صرف ودیشی کمپنیاں کرتی ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس سمسیا کا سمادہ نہ ہو سکتا ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ساتھ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے